محمد الرحیم اسلام علیکم اس آڈیو میں ہم سبا سنابل کو آگے کنٹینئو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں نقل ہے کہ امام شمس علائمہ گرگانی نے شیخ المشائخ شیخ مودود چشتی قدسرہ سے فرمایا کہ اے شیخ ہم فقہ کی روایت نہیں کرتے ہیں اور نام اسلح شرعی سے بحث کرتے ہیں ہم آپ سے آپ ہی کے اصول کے مطابق سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں سما بہتر ہے یا نفل نماز شیخ نے فرمایا کیا اسطلاح سلوک کے موافق سوال کرتے ہیں عرض کیا ہاں شیخ نے فرمایا کہ آپ علماء دین سے ہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوگانہ نماز خلوص قلب سے ان شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرے جو وارد ہیں تو صرف قبولیت کی امید ہوتی ہے وہ چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو رد فرما دے شیخ علائمہ نے فرمایا کہ بے شک شیخ نے فرمایا کہ اس میں مقبولیت کا احتمال ہے جبکہ اس سماع و جذبہ من جذبات اور حق کے سامع حق کی کشتیوں میں سے ایک کشتی ہے اور وہ یقینا مقبول تم حد اکل مند اور بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہو خود انصاف کر لو نظر میں تو یہ بات صحیح اور درست ہے اس لیے کہ نماز دوسرے آمال جوارہ کی ماننگ ہے اور رد و قبول کے مابین جب سماع و وجد حتیہ خداوندی ہے اور بخشش اگرچہ بعض بخششیں عمل کا نتیجہ ہیں اور بعض احسان محض لیکن سماع این انعائت روبانی اور مقبولیت سمدانی ہے تو اس میں عدم قبول کا شائبہ بھی نہیں عداب المردین میں یہ بھی مذکور ہے کہ کبھی سماع میں مشغولیت کا باعث فرحت و سرور نشات قلب کی تحصیل اور بحالت سماع تفریح حاطر بھی ہوتا ہے مگر ممنوع یہ بھی نہیں البتہ محققین صوفیہ کے معمولات میں داہل نہیں اسی عداب المردین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب مجرس سماع کا اینکاد ہو تو قرآن کریم سے آغاز اور اسی پر اختمام ہونا چاہیے خواجہ ممشاہ دینوری سے حقائط ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو سماع کے لیے اجتماع سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں البتہ قرآن سے شروع اور قرآن پر ختم کرو حضرت پیر دستگیر مخدوم شیخ صفیق ایسی مجلس سماع میں خود کو سماع و وجد سے دور ہی رکھتے جس میں کوئی شخص محض اہل سماع کے سماع و وجد کا تماشا دیکھنے آتا حتیٰ کہ اس میں مطلقاً حرکت نہ کرتے نیز آپ محض سماع کی خاطر قوالوں کو طلب نہ فرماتے بلکہ اپنے مشاہ کرام کے عراس میں بھی اگرچہ صفیہ و اہل و جد خانقاہ میں حاضر اور قوال بھی موجود ہوتے آپ محض سماع کی خاطر کوئی محفل نہ جماتے ہاں جب قوال کسی جگہ سے حاضر ہوتے بیعت کی نیت سے ہوا قدم بوسی کے ارادے سے اور وہ سماع شروع کرتے اور اس وقت اگر کسی صفی کو سماع میں کیفیت ہو جاتی یا خود حضرت ہی پر رکت و نشات تاری ہو جاتی اس وقت سماع کی بقاعدہ مجلس ہوتی بائے خما آپ تخصیص سے انکار بھی نہ فرماتے اس لیے کہ علم معرفت کا نشیب و فراز اور صحیح وقت اہل بصیرت کی خوب پہچانتے ہیں اور جو علم و عمل انہیں میسر ہے اسے بھی وہی خوب جانتے ہیں وہ لوگ جو بے خودی میں مستقرک رہتے ہیں اب وہ الوقت ہیں ان کی بے خودی صدق اور اخلاص پر مبنی ہوتی ہے وہ نہ خود کو دیکھتے ہیں نہ دکھاتے ہیں وہی لوگ مقام معرفت کے خاص بندے ہیں فائدہ سما کے حلال اور مباہ ہونے کی جو روایت حضرت امام آزم ابو حنیفہ کوفی امام ابو یوسف اور امام محمد سے ہے یہ ہے کہ شیخ امام علامہ کمال الدین ابو الفضل جعفر بن سالب الانفوی نے اپنی کتاب امتنہ السماع میں فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کوفی کے متعلق صاحب التذکرہ الحمد دینیا روایت کرتے ہیں کہ آپ سے اور حضرت سفیان سوری سے سما کے متعلق پوچھا گیا تو دونوں نے فرمایا کہ نہ وہ گناہ کبیرہ ہے اور نہ بترین گناہ زگیرہ اور حافظ نے اپنے رسالہ میں فرمایا کہ امام آزم رضی اللہ عنہ سے ہمارے اصحاب بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض حفظ بن غیاس سے روایت کرتے ہیں اور بعض امام محمد سے اور وہ امام ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت الرالیہ کے روبروت سما کا ذکر آیا تو فرمایا کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ میرا کوئی کرزخواہ ہوتا اور وہ میرا پیچھا کرتا مجھ پر قسم کھا لیتا کہ وصول کر کے مانگوں گا اور مجھے ایسی جگہ پہنچا دیتا جب سما ہو تو میں سما میں مشکول ہو جاتا اور کرزخواہ کو بھول جاتا ابن قطعبہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے امام ابو یوسف کے سامنے سما کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ نے امام آزم رحمت الرالیہ کے ایک پروسی کا قصہ بیان کیا اور وہ وہ ہے جسے ابن قطعبہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا ایک پروسی تھا جو ہر رات یہ شیر گاتا رہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور نہ سوچا کہ کیسے جوان کو ضائع کر دیا جو سختی اور رکھنا ڈالنے والی مسئیبت کے روز ان کے کام آتا امام آزم اسے غور سے سنتے ایک روز آپ نے اس کی آواز نہ سنی تو اس کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ آج رات پکلا گیا اور عیسیٰ امیر کے قید خانہ میں ڈال دیا گیا ہے آپ نے امامہ باندھا اور امیر کی طرف چل دئیے اس سے سلسلے میں بات چیت کی امیر نے کہا کہ میں اس کا نام نہیں جانتا امام آزم رہت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جس کا نام عمرو ہو اسے چھوڑ دو امیر نے حکم دیا کہ چھوڑ دیا جائے جب وہی شخص زندہ سے نکلا تو آپ نے فرمایا کہ اے جوان کیا ہم نے تجھے ضائع کر دیا اس نے کہا نہیں بلکہ آپ نے حفاظت کی احتتام اس قصے کا یہ ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اپنے گانے میں مس رہو اور ہمیں خوش رکھو اس حکایت سے ضمنن یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کا غانہ غور سے سنتے اور اسے گانے سے نہ رکتے اور آپ کا غنہ سے نہ رکنا غنہ کی عباحت پر دلارت کرتا ہے اس لیے کہ زہد کہ زہد اور کمال تقویٰ کے باوجود آپ کا روزانہ گانا سننا کسی اور عمر پر محمول نہیں کیا جا سکتا سوائی اس کے کہ وہ آپ کے نزدیک مباہ تھا ہاں وہ روایت جو اس کے خلاف آپ سے ہے وہ اس گانے پر محمول کی جائے گی جو لا یائنی اور لخب وغیرہ عمر پر مشتمل ہوتا مشتمل ہو تاکہ کول و فیل میں مطابقت رہے علاوہ بری غنہ کی حرمت آپ کے اقتضاء کول سے لیا گیا ہے اس پر کوئی تصریح نہیں جیسا کہ تم ان کی کتابوں میں جان چکے اور پڑھ چکے اور ان کے کول سے جو چیز اخص کی گئی ہے اس میں حرام ہونے پر کوئی دلالت نہیں کہ اس میں اور وجو کا بھی اختمال ہے حافظ نے اپنے سالے میں امام ابو یوسف سے حقائد کی ہے کہ آپ کبھی کبھی حارون رشید کے یہاں تشریف لے جاتے وہاں سما ہوتا تو کبھی کبھی آپ پر رکت تاریح ہو جاتی فائدہ یاد رکھو کہ جو علم امور آخرت کا معاون نہ ہو اس سے جہل بہتر ہے مشہور ہے کہ علم کراہت نانمائد جہالت ست وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے جہالت ہے بعض مشاہ خوبار نے فرمایا ہے کہ شیطان جب اس جاہل سے ملتا ہے جو علم دین نہیں رکھتا اور اس پر غیب کی کوئی چیز منکشف ہو گئی ہے تو وہ اس پر ہستا اور اسے خوب خوب زلیل کرتا ہے اسے عجیب عجیب حرکتیں دکھاتا ہے کبھی گلاب کا بھرا ہوا پیمانہ دکھاتا ہے جو حقیقتا شیطان کا پشاب ہوتا ہے جو اس پر کترہ کترہ گراتا اور اس غریب کو بقصد مخلوق کے بہکنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے پھر اس شیطان کا اس جاہل کے ساتھ سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسے گمراہ کرتا ہے یعنی اسے اچھی اچھی صورتیں دکھاتا اور اس کے دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ یہ سب صورتیں اللہ تعالی کی تجلیاں ہیں اور وہ اس پر یقین کر لیتا ہے کہ واقعی وہ صورتیں حق کی تجلیاں ہی ہیں اور یوں وہ گروہ مجسمہ اور مشبہ میں تاہل ہو کر گمراہی کی وادی میں برباد ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے علماء محقق اور مشایخ مدقق کی ہم نشینی سے باز رکھتا ہے جو اسے کھرا کھوٹا بتاتے اور اسے کہتا ہے کہ تو جیسا دنیا میں کون ہے جس کی طرف تو رجوع کرے اور اس کی اقتداء کرے اس لیے کہ اللہ تعالی بغیر تیری خواہش کے تجلی ڈالتا ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہشیں کی مگر اللہ تعالی نے انہیں جلبا نہ دکھایا اور تجلی نہ کی تو تو کیوں کسی عالم اور بزرگ کی جانی میں رجوع کرتا ہے کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تیرے معاملات کو تجھ سے زیادہ دیکھتا اور جانتا اور تجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تجھے شیطان کے مکر سے بچا سکے اور جب یہ جاہل عبادت گزار ان شیطانی وسوسوں کو قبول کر لیتا ہے تو شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے اور اگر کوئی کامل درویش بنظر خیر خواہی اسے اس گمراہی سے آگاہ کرتا ہے تو یہ اس پر شاک گزرتا اور محالفت کی ٹھان لیتا ہے فرمانِ الٰہی ہے اس کے بڑے بننے نے اسے گناہ پر آمادہ کیا پس کافی ہے اسے دوزخ اور اگر کوئی اس کے مریدوں اور معتقدوں کو اس کی طرف رجوع ہونے سے روکے اور اس کی بیعت واردات سے منع کرے تو وہ دشمنی پر اتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی عزت اور مقبولیت نے اس کی دکان کی رونک ختم کر دی ہے اسی وجہ سے حسد اور اناد میں ایسی باتیں کرتا ہے الگرز اس کے ذریعے سے کثیر مخلوق کو گمراہ کرتا ہے کبھی لوگوں کی نئیتوں اور ارادوں سے آگاہی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ عبادت گزار جاہل ان لوگوں سے اپنی واقفیت کے مطابق معاملہ کرے وہ لوگ اسے روشن ضمیر کہیں اس کی طرف ہمہ تن متوجہ رہیں اور اسے سچا جانیں بعض مرتبہ غیب کی باتیں اس پر الکا کر دیتا ہے تاکہ یہ پیر ان امور کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اتفاق سے وہ واقعہ ہو بھی جائے تو لوگ اسے صاحب کشف کہیں اس کی طرف تقرب اور توجہ زیادہ کریں اور وہ بھی خود کو صاحب کشف جانے اور کرشما شیطانی اور کشف رحمانی میں فرق نہ کر سکے کبھی کبھی تو اپنے کشف کی تعریف میں شیر بھی کہہ دے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے کشف کی باتیں بتانے لگے تو اس کے کشف کو کفش جوتا بنا کر اور اس کے سر پر مار دو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اپنا تخت آسمان اور زمین کے درمیان ملک کرتا اس پر بیٹھتا اور اس جاہل کو دکھاتا ہے کہ حدا تعالیٰ عرش پر جلوہ فرما ہے اور سوٹ پر تجللی ڈال رہا ہے نقل ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے ہی امیدوار پر گزرا کہ وہ مصر جا رہا تھا شیطان کو دیکھا کہ عرش پر بیٹھا ہے خیال کیا کہ خدا ہے اور اسے سجدہ کر لیا اس کے بعد اس واقعے کو بغداد میں بزرگان دین کی ایک جماعت کی روبرو ارز کیا ان سب نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے اور اس پر دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ شیطان کا ایک تخت آسمان اور زمین کے درمیان ملک ہے اور وہ اس پر بیٹھتا ہے وہ شخص اٹھا نماز پڑھی پھر ایمان کی تجدید کی اور اسی جگہ جہاں شیطان کا تخت دیکھا گیا تھا گیا اور اس پر علانتیں بھیجی اور انکار کیا پھر یہ تو وہ چیز ہے جس کا مشاہد کرام نے بارہا تجربہ کیا یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ شیطان اکثر جاہلوں کو اباحت تجسیم اور حلول کے چکر میں ڈال دیتا ہے اباحت کی عرائش میں تو یوں پھانستا ہے کہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور وہ تجھے حاصل ہو چکا اور تجھ سے تکلیف شریع ایسے ہی اٹھ گئی جیسے موت سے اور کبھی ان کے دلوں میں یہ القا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بندگی اور عبادت سے بے نیاز ہے اور تجھ پر تکلیف شریع اور عبادت گزاری تیرے نفس کی پاکی اور باطن کی صفائی کے لئے فرض کی تھی سو وہ تجھے حاصل ہو چکی اس لیے کہ تُو اپنے نور باطن سے روحانیت اور بزم بالا کم شاہدہ کرتا ہے اور کبھی انہیں گناہوں میں مقتلع کر دیتا ہے اور ان گناہوں کو چھوٹی روشنیوں کے لباس اور آراستہ صورتوں میں پیش کرتا ہے بنا لیتا ہے تو پھر اسے گناہ ضرر نہیں دیتا اور تجسیم اور تشبیح کا بیان اوپر گزر چکا یعنی وہی نمائشیں جس کی بنا پر وہ گروہ مجسمہ اور مشبہ بھی ہو جاتا ہے رہا حلول تو وہ اسلام میں جاہل صوفیوں کے واقعات سے پیدا ہوا ہے کہ شیطان نے اس کے دلوں میں غلط باطنیں ڈال دی ہیں مثلا روحانیت اور الویات کی جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ انہیں اپنی باطنی نگاہوں کا تماشا جانتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ باطن میں ہے اور حق کی تجلی ہے اس لیے کہ خارج میں کچھ نہیں اور باطن میں اس کا نفس ہے لہٰذا نفس کو رب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بہت برتر و بالا ہے اور کبھی ان سے عادت کے خلاف امور ظاہر کراتا ہے اور الکا کرتا ہے کہ یہ رب کا تصرف ہے جو تیرے باطن میں ہے اور ان غلطیوں کے بھمر سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ یاد رکھے کہ صوفیوں کا گروہ انبیاء ورسل علیہ السلام کا فرما بردار ہے اور انبیاء کرام حقائق کے مشاہدے میں سب سے زیادہ قوی اور قریب تر تھے مگر اس کے باوجود عبادت اور بندگی کا ایک ذرہ بھی ان سے نہ چھوٹا اور انہوں نے گناہوں اور معصیتوں پر ذرہ برابر جرد نہ کی پھر قرآن شریف اور حدیث میں ایک حرف بھی ایسا نہیں جو علاوہ حالت استرار کسی کے لیے کسی حالت میں ممنوعات کو مباقرار دے بلکہ قرآن اور حدیث اور علماء ان تینوں باتوں سے روکتے ہیں اقائد اور صحیح مذاہب بھی باعث تجریم اور حلول سے بالکلیہ منع کرتے ہیں فائدہ دین کا کمال دیانتداری میں ہے اور ایمان کا کمال امانت گزاری میں دیانتدار بن اور دیانتداری اختیار کر اور یاد رکھ کہ دیانت کرنے والا دیندار ہوتا ہے اور تقویٰ کا لباس ایمان کی پوشاک ہے اور جسے دین کا کمال میسر ہوتا ہے وہ راستباز اور دیانتدار ہوتا ہے فائدہ معرفت کا سمرہ کم آزاری ہے اور محبت کا نتیجہ بہت زیادہ گریہ آزاری مگر یہ بھی نہیں کہ جو شخص زار زار روتا ہو اس کا رونا راستی پر مبنی ہو چنانچہ یقوب علیہ السلام کے فرزاد روتے ہوئے آپ کی حدمت میں حاضر آئے اور صریح جوڑ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نکھا لیا بے گناہ مرد مسلمان پر حسد کرنے والا کب تک ظلم و ستم توڑے گا کتنا ہی ظلم و ستم توڑ لے اسے اپنا دین یوسف علیہ السلام کی طرح عزیز ہوتا ہے جبکہ یہ حاسد اسے کھوٹے سکھوں کے عوض فروخت کر رہا ہے حکایت ایک روز سرول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آتا ہوگا اتنے میں ایک انساری جوان آیا دوسرے روز بھی مزید میں تشریف فرماتے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر میں ایک جنتی آنے والا ہے اور پھر وہی انساری جوان حاضر ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی جستجو ہوئی دیکھا کہ وہ شخص پانچ وقتی نماز ادا کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے نہ رات میں قیام کرتا ہے اور نہ دن میں روزہ رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ دو روز متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر یہ اشارت فرمایا کہ ایک جنتی آتا ہوگا اور دونوں ہی روز تو آیا آخر اس کا راست کیا ہے انساری نے کہا کہ میں عبادت تو زیادہ نہیں کرتا مگر میرے دل میں حسد بلکل نہیں ہے حضرت عبداللہ رو پڑے اور فرمایا کہ یہ تیرے سوا اور کسے میں یثر ہے حسد در حقیقت دوزخ کی آگ ہے تو اے دل اس سے پرہیس کر تو لوگوں کی نعمتوں کا ختم ہونا کیا چاہتا ہے ارے اپنے بیچارے جسم پر جہنم کی آگ کو تیز مت کر وہ شخص جس کے دل میں کسی کے جانب سے حسد نہیں اس پر جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں اے دل تو خیر ہوا ہی کے راستے پر چلتا رہے اس لیے کہ تیری گردن میں مونچ کی رسی نہیں ہے فائدہ میں نے اپنے مخدوم کو فرماتے سنا کہ ایک شخص حج سے واپس ہو رہا تھا اس کے ساتھ ایک دانہ غلام بھی تھا ایک منزل پر پہنچا کھانے پینے کی بہت تدبیر کی مگر روکھی روٹی ہمیں یثر ہو سکی غلام سے کہا کہ جا اور کسی دکاندار سے تھوڑا سا نمک لے آ غلام نے کہا کہ نمک کے لیے ایک کوڑی بھی نہیں واجہ نے کہا نمک بہت معمولی چیز ہے تھوڑا سا بغیر قیمت کے بھی دے دیں گے لے یہ کہہ دینا کہ ہم حاجی ہیں حج سے واپس آ رہے ہیں ہمارے پاس روکھی روٹی ہے تھوڑا سا نمک دے دو غلام نے ایسا ہی کیا اور تھوڑا سا نمک بکال سے مانگ لائے دوسرے روز جب دوسری منزل پر پہنچے تو پھر کچھ روٹیاں مل گئیں واجہ نے غلام کو پھر بکال کے پاس بیچ دیا اور وہ نمک لے آیا تیسرے لوگ جب اگلی منزل پر پہنچے تو پھر بھی روکھی روٹیاں مل گئیں اس نے پھر غلام سے کہا کہ بکال کے پاس جا اور کچھ نمک لیا غلام نے کہا کہ حضور میں نے تو پہلے روز تو اپنے حج کو بیچا اور یہ کہا کہ میں حاجی ہوں میرے پاس روکھی روٹی ہے تھوڑا سا نمک دے دو دوسرے روز آپ کا حج بیچ دیا اور کہا کہ میرا آقا حاجی ہے اس کے پاس روکھی روٹی ہے تھوڑا سا نمک دے دو آج کیا ہے کہ فروخت کروں اور بغیر قیمت کے نمک لے آؤ حج بیچنے والے حاجی کی گزڑی کے نیچے لالچ کے بہت سے بجت ہوتے ہیں اور وہ خود اگر سے بیت اللہ کا تواف کرتا ہے مگر اس کا قبلہ مخلوق کا تواف ہوتا ہے فائدہ مخدوم شیخ مبارک حسین سندینوی ایک کامل درویش تھے فاقہ کشی اور مفلسی سے ہمیشہ سابکا رہا اور فکر و فاقہ کی فراوانی میں گزر بسر کرتے ایک مرتبہ تین روز گزر گئے اور کچھ بھی کھانا پینا مجسر نہ ہوا اہل و ایال سمیت درگاہ رب العزت میں سبر و شکر سے گزار دی ایک دوسرے درویش جن کا نام شیخ مرجان تھا وہ ملاقات کو آئے ان کی فاقہ مستی اور پریشان حالی کو دیکھا فوراں واپس ہوئے اور گھر میں جو کچھ موجود تھا لے کر شیخ مبارک کی خدمت میں حاضر آئے کہ اس کھانے کو قبول کر لیجئے مگر آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ تم ہمارے فکر و فاقہ کو دیکھ کر گئے اور پھر یہ کھانا لائے ہم فکر و فاقہ کی دولت کو کھانے کے لیے کھانے کے بارے میں فروف نہیں کریں گے اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ ہم اپنے یوسف کو نہیں بیچتے ہیں مخدوم کو زبان مبارک سے فرماتے سنا کہ ایک عارف کامل کسی شہر میں مقیم تھے بادشاہ کو ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور اپنے وزیر سے کہا کہ کوئی تدبیر ایسی کرو کہ وہ درویش یہاں تشریف لے آئیں اتفاق سے اس درویش کے دو پیرزادے اس بادشاہ کے ہاں ملازم تھے وزیر نے فرمان لکھا کہ فرما برداری کرو اللہ کی اور اطاعت گزاری کرو رسول اللہ کی اور اپنے فرما رواوں کی اور اس درویش کے پیرزادوں کی معرفت روانہ کر دیا جب وہ فقیر کے آستانہ پر پہنچے تو درویش نے ان کی بڑی تازیموں تقریم کی اور شرائط آداب بجا لائے اس وقت ان دونوں نے فرمان شاہی کا جگر کیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ سے ملاقات کے لیے چلنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اول العمر کی اطاعت کا حکم دیا ہے درویش نے کہا کہ اول العمر کون ہیں انہوں نے کہا کہ شہان دنیا درویش نے کہا نہیں بلکہ علماء دین ہیں کہ وہ نبیوں کی معنی ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا نبیہ بنی اسرائیل میری امت کے علماء کردار و گفتار میں انبیاء بنی اسرائیل کی معنی ہیں پیرزادوں نے کہا کہ علماء نے دونوں معنی بیان کیے ہیں درویش نے کہا کہ ایک معنی پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے تم اس پر کاربند ہو جاؤ دوسرے معنی میرے لئے چھوڑ دو کہ میں اس پر عمل کروں ندیجہ یہ ہوا کہ وہ درویش بادشاہ کی ملاقات کو نہ گئے اور دونوں پیرزادوں کو رخصت کر دیا جب وہ دونوں چلے گئے تو درویش نے اپنے خادم سے کہا کہ جس جگہ وہ دونوں بیٹھے تھے وہاں کی مٹی میری نظر میں کھٹکتی ہے سب کھوڑ کر باہر پھینک دے اور وہاں دوسری مٹی ڈال دے اہل فکر کے حق میں اہل سروت کی صحبت و ہم نشینی زہر قاتل سے بتر جانو اس لیے کہ زہر میں تو صرف جانو تن کی ہلاکت و نقصان کا خطرہ ہے مگر اس میں ہلاکت ایمان کا صحیح اندیشہ پوشیدہ ہے فائدہ میں نے اپنے مخدوم کی زبان سے سنا ہے کہ ولایت نیمروس سیستان میں ایک واشتہ تھا ایک بادشاہ تھا بڑی شان و شوکت کا مالک جس کا نام سنجر تھا اس کا چتر سیاہ تھا اسی شہر میں جو بادشاہ کا دار السلطنت تھا ایک کامل شاہب سروت درویش بھی رہتا تھا بادشاہ کے لشکری عموماً اس کی طرف رجوع ہوتے بلکہ تمام عمراء اور درباری روساس درویش آستانے پر موجود رہتے حتیٰ کہ ان میں سے جب بادشاہ کسی کو بلاتا تو وہ نے اسی درویش کی حویلی میں پاتے اور لوگ وہیں سے بلا کر لاتے ایک روز بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ تمام عمراء اور درباری روسا اور لشکری وظیفہ و گزران یہاں سے پاتے ہیں اور رہتے درویش کی یہاں ہیں اور ان کی عقیدت اس درویش کے ساتھ اتنی ہے کہ اگر ہم سے بادشاہت بھی لے لی جائے تو یہ اس پر راضی رہیں چنانچہ اس خیال کے ماتہ ہے تو اس درویش کو اپنی مملکت سے نکال دیا درویش اٹھا اپنی جوتیاں پیر میں پہنی آسا ہاتھ میں لیا مسلح کاندے پر ڈالا اور چل دیا ادھر بادشاہ کی پیٹ میں درشی ہوا کہ اس کی شدت کے باعث وہ بیتاب اور بے قرار ہو گیا حکیموں نے اپنا بہت سا علاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا بعض عہدے داروں نے کہا کہ بادشاہ سلامتہ آپ نے بلا قصور اس درویش کو یہاں سے نکال دیا ہے حالانکہ ایسا بلند حوصلہ فقیر ہے کہ اس کی نگاہوں میں شاہی شان و شوکت کی کوئی قدر و قیمت نہیں اسے واپس بلالیجئے تاکہ اس کی دعا کی برکت سے آپ کو فائدہ ہو غرض لوگ اس درویش کو واپس لے آئے بادشاہ نے کہا کہ دعا کیجئے میرے پیٹ کا در جاتا رہے درویش نے کہا کہ اگر آپ اپنی بادشاہت مجھے دے دیں تو میں اس وقت دعا کروں بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میں تو اس در سے مر ہی جاؤں گا بادشاہت دوسروں کے ہاتھ چلی جائے گی پہتر یہی ہے کہ بادشاہی درویش کو دے دوں تاکہ در سے بھی چھٹکارا پاؤں اور زندہ بھی رہوں چنانچہ فورا کہا کہ میں نے بادشاہ ہی آپ کو سوم پی درویش نے کہا کہ لکھ کر دیجئے فورا ہبانامہ لکھا گیا تمام سرداروں نے اس پر مہر لگائی اور درویش کو سوم دیا درویش نے پانی پر کوئی دعا پڑھ کر دم کی اور کہا کہ اس پانی کو پی لیجئے بادشاہ نے جیسے ہی اس پانی کو پیا پیٹ میں ایک ری گھومی اور خارج ہو گئی بادشاہ کو آرام ہو گیا ریش نے کہا کہ آپ کو بالکل آرام ہو گیا بادشاہ نے کہا ہاں آپ کی دعا کی برکت سے کامل شفاہ حاصل ہو گئی فرمایا کہ تم نے اپنی بادشاہات کی قدر و قیمت دیکھی کہ ایک گوز میں اسے فروخت کر ڈالا اسی بادشاہی کے مطلب تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ فقیر کہیں لینا لے پھر اس تحریر کو پھار دیا اور یہ کتا پھارا سنجری چتر کی طرح میرا نصیبے کا چہرہ کالا ہو جائے اگر فقیر کے ساتھ مجھے یہ ملک سنجر کی حوث ہو مجھے جب تک ملک نیم شب کی خبر ملتی رہے گی نمروس جیسے سو ملک بھی ایک جو میں نہ خریدوں گا یہ کہا اور بادشاہ کے سامنے سے اٹھ کر اپنے مقام پر واپس آ کر بیٹھا اور زبان حال سے یہ شیر بار بار پڑھتا رہا کرمِ الٰہی سے عشق کا ملک میری مملکت میں آ گیا اب میری پیٹھ ہے اور فقر کا کمبل اور یہی میری بادشاہت کا رباس ہے آج کی آوڈیو کے لیتنا ہی پر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹیلی کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ